ایک ایسا ساسک تھا جس کے دربار میں سب سے زیادہ سنیپس تھے گلاموں کی سنکیہ سب سے زیادہ دلی سلطنق میں کس کے سامراج میں تھا تو فیروز ساتھ تگلت اس کے دربار میں مطلب اس کے سامراج مہم میں ایک لاکھ اسی ہزار گلام رہ کرتے تھے ایک لاکھ اسی ہزار گلام سب سے زیادہ گلام کی سنکیہ کس کے ساسنکال میں تھی ایف ایس تھی فیروز ساتھ تگلت گلاموں کی سنکیہ کتنا ایک لاکھ اسی ہزار کوئی پرابلم چلیے سر اس کے انٹریسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ فیروز ساتھ تگلت ایک ماطر ایسا سا سکتا جس نے جنتا کے پیسے سے حج پر کرنے گیا حج کرنے گیا سمجھ گئے اسلام میں کہا جاتا ہے کہ حج کرنا اپنی مینت کی ایمانداری کی کمائی سے کرنا چاہیے سمجھ گئے لیکن فیروز ساتھ تگلت ایک ایسا سا سکتا جس نے جنتا کے پیسے سے حج پر گیا فیروز ساتھ تگلت ایک ایسا سا سکتا جس نے رسوت بھی لیا رسوت لینے والا ساسا کون فیروز ساتھ تگلت اس کے سامراج میں کہا جاتا ہے کہ بھئیہ جبھی کوئی چور چوری بھی کر رہا ہے تو کوئی دکت نہیں کر لو اس کا کمیشن ہم کو دی دے دینا ایسے کچھ انٹریسٹنگ فیکٹ مانا جاتا ہے کہ اس کے سامراج کا ساسل کال میں فیروز ساتھ تگلت سمجھ گیا ہے تو چلیے سمجھ گیا ہے تو بہت کچھ ہو گیا پسند آ گیا تو لائک کر دیجئے گا لائک نہیں کرتے آپ لوگ ٹھیک ہے کلاس میں ہم لوگ دلی سلطنت کا ایم بی ٹی پہ بات کر چکے تھے یعنی کہ محمد دین تگلت پہ بات کر چکے تھے یعنی ہمارا جو کلاس سل رہا وہ ابھی تگلت ڈائنیسٹی اور تگلت ڈائنیسٹی میں ہم لوگ جی ایسٹی گیا سودین تگلت محمد دین تگلت ڈائنیسٹی بات کر چکے ہیں آج ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں کس کا ایف ایسٹی ایف ایسٹی مطلب فیروز ساتھ تگلت کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے ٹھیک ہے کس کے بارے میں بات کریں گے فیروز ساتھ تگلت کے بارے میں فیروز ساتھ تگلت ساتھ چھوٹا ہوا ہے فیروز تگلت 1351 سے 1388 یعنی اس کا جو دور ہے وہ 1551 سے 1888 تک کا اس کا دور ہے ٹھیک ہے فیروز ساتھ تگلت کی کہانی کو تھوڑا سمجھنا ہوگا آپ کو فیروز ساتھ تگلت کی ماں جو تھی وہ ہندو تھی فیروز ساتھ تگلت کی ماں جو تھی وہ کیا تھی ہندو لیکن اس کے پتا جو تھے وہ جی ایسٹی تھا سمجھ میں آیا یعنی اس کا پتا جی کون تھے جی ایسٹی جی ایسٹی یاد آیا گیا سودین تگلت گیا سودین تگلت کا یہ چھوٹا بیٹا تھا یہ ٹھیک ہے لیکن اس کی ماں جو تھی وہ کیا تھی ہندو تھی اور اس وجہ سے کچھ سمیت دلی کے دربار میں سلطنت کے راجاؤں کے اوپر اولیماؤں کا پرباہ ہوتا یاد رکھئے گا یہاں پہ ایک ورڈ ہم بات کر رہے ہیں کونسا ورڈ اولیما سمجھ گیا ہے دربار میں راجاؤں کے اوپر کس کا پرباہ ہوتا تھا اولیماوں کا اولیما کون ہوتے تھے تو اولیما جو ہے وہ اسلام کی بیارکھیا کر رہے والے یعنی دھارمک گروہ ہوتا کہہ سکتے ہو اسلام درم کا دھارمک گروہ جو دھارمک ماملوں میں راجہ کو کیا کرتا تھا سلاح دیا کرتا تھا ٹھیک ہے کون اولیما یاد کریے علاؤدین کھل جی وہ سخص تھا جو اپنے پیریڈ میں ان کسی اولیما کا کوئی ویلیو نہیں دیتا تھا علاؤدین کھل جی ہی دلی سلطنت کا ایک سا سکتا جو کوئی اولیما کو ویلیو نہیں دیتا تھا سیدھا اس کا کہنا تھا علاؤدین کھل جی کہ تمہارا کام ہے دھارم تو دھارم سمال اور میرا کام ہے راج سمالنا تو راج کیسے چلانا یہ میری جیمیواری ہے لیکن یہ اب باقی ساسکوں میں وہ پرورتی نہیں تھی تو جب یہ ساسک بنے گا کون خیروسا تگلت تو اولیما ورگ جو ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے کیوں پسند نہیں کرتا ہے من میں سوال آئے گا نا بھائی کہ راجہ کو اسی کا علیما پسند نہیں کرتا کارن کیا ہے تو ابھی ہم نے بتایا تھا کہ فیروسا تگلت کی ماں جو تھی وہ کیا تھی ہندو اور اسی وجہ سے علیماوں کو لگتا تھا کہ کہیں یہ ہندووں کے پیور میں کام نہ کرے کیونکہ اس کی ماں کیا تھی ہندو لیکن فیروسا تگلت اپنے آپ کو ایک کٹر مسلم ثابت کرنے کے لئے اور ان علیماوں کو خوش کرنے کے لئے اپنے ساسنکال میں کچھ ایسے ایسے کام کیے جو مسلمانوں کو اور علیماوں کو تو خوش کیا لیکن دیس کے اس کے سامراج کے ہندووں کے لئے وہ گھا تک ثابت ہوا آج کے اس کلاس میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ صرف علیماوں اور مسلمانوں کو خوش کرنے کے لئے اس نے کچھ ایسے کام کیے ہے ٹھیک ہے بہت انٹریسٹنگ کیریکٹر ہے سمجھتے چلیں گے چلیے یہ سب بات ہو چکا گیا سودین تگلک کا بیٹا تھا چھوٹا بیٹا تھا کوئی پرابلم نہیں ہے آگے اس نے کیا کیا نا کہ جو اس کے پہلے کے سمیں میں ہم نے کل بتایا تھا کہ محمد بین تگلک جو ہے وہ کریسی بیبھاگ بنایا تھا ابھی ہمیں آج کے کلاس میں کچھ ہی نہیں دیوان ایک کو ہی تو کسانوں کی ہیت میں اس نے بہت کچھ کام کیا تھا لیکن یہ اس میں کچھ چینجز لائے گا جیسے ترکاوی اگری گرانٹر لونز گرانٹی بائی محمد بین تگلک یعنی کی ایم بیٹی جو ہے ٹھیک ہے ایم بیٹی محمد بین تگلک اپنے ساسن کال میں جو تکاوی یعنی تکاوی کیا تھا وہ لون تھا کس کو پروائی کیا گیا تھا کسانوں کو وہ لون کو اس نے کیا کر دیا لون دینا کیا کر دیا بند کر دیا جیسے کسان کے پاس پیسے نہیں ہے کھیتی کرنے کے لئے بیج بونے کے لئے پیسے نہیں ہے کھیتی کرنے بند کر دے نہیں تو MBT کسانوں کے ہیت کے لئے وہ ایک پرکار کا لون جاری کرتا تھا اس نے کیا کر دیا بند کروا دیا ٹھیک ہے کی ریز دا سیلوی آف ریوی نیو آفیس اس نے کیا کیا بھائی جو ریوی نیو آفیس سمجھتے جو ٹیکس کلیکشن کرنے کا کام کرتے تھے اس کا یہ پیمنٹ بڑھایا اب جائز ہی بات ہے جب پیمنٹ کب بڑھائے گا کوئی جب راجہ کا انکم بڑھے گا تب ہی ٹیکس کو بڑھائے گا ٹیکس اس کا زیادہ آئے گا ٹیک ہے اور اس میں کیا کیا بھائی جو بہت سارے ٹیکس تھے اس کے سامراج میں آنے کے پہلے ستہ میں آنے کے پہلے جتنے بھی پرکار کے ٹیکس تھے سب کو سمابت کر دیا صرف چار طرح کا ٹیکس رکھا ٹیک ہے ٹیکس وں مطلب جو فارتو کے جو ٹیکس تھے ان سب کو کیا کر دیا ہٹا دیا تھا ہم نے بتایا تھا کہ اللہ الدین کھل جی کے سمیہ چڑی تھا چروہ پر بھی ٹیکس لگتا تھا مطلب آپ گریجن ٹیکس لگا لگا ہوا تھا بڑھائی تھی نا کہ گائے بہل بکری تھے اس کو اس میں ہٹا دیا اور ٹیکس کی سنکھی ماتر کتنا رکھا چار کتنے طرح کے ٹیکس تھے چار طرح ٹیک ہے نیچ اب یہ چار طرح کے ٹیکس کا نام آپ کو کیا کرنا ہے چار طرح کے ٹیکس جو ہے اس کو کیا کرنا ہے یاد کر کے آپ کو رکھنا ہے اس کو پوچھیں گے ٹیک ہے تو سب سے پہلا جو ٹیکس ہو گئے کیا خراج پہلا جو ٹیکس ہے وہ کیا ہے خراج ٹیک ہے یہ کتنا ہوتا تھا 1 10 of the produce of the land یاد رکھئے گا فسل پہ جیتنا فسل کا ات پادن ہوا ٹیک ہے یعنی فسل کے ات پادن پہ جو ٹیکس لگتا تھا اس ٹیکس کو کیا کہا جاتا تھا خراج ٹیک ہے اس ٹیکس کو کیا کہا جاتا تھا خراج suppose that آپ نے اپنے کھیتوں میں بیج گویا فسل کا ات پادن ہوا کتنا 100 kg کتنا ہوا 100 kg تو خراج کے روپ میں آپ کتنا ٹیکس پے کرنا ہے تو 100 کا 110 مطلب 10 kg راجہ کو جائے گا FST تو کون سے ٹیکس کے روپ میں خراج ٹیکس کے روپ میں یعنی خراج کہتا فسل کے ات پادن پہ کتنا پرسنٹ کا 1 بائی 10 یعنی کہ آپ 10 پرسنٹ کر سکتے نمبر 2 کیا تھا خمز نمبر 2 کیا خمز یہ کتنا ہوتا تھا 1 5 of the war گوٹی یہ یود کے لئے لیا جاتا تا راجہ یود کرے گا تو راجہ کے پاس پیسہ رہے گا تو اس لئے وہ کتنا پیسہ لیتا تھا 1 5 ٹھیک ہے یہ ججیہ نہیں مطلب وہ ججیہ ہے ججیہ ٹیک یاد کریے کل کے کلاسے اور پیچھے کلاسے میں بھی بتائیں کہ یہ کس سے وصولہ جاتا تھا ہندو سے جدی ججیہ نہیں دینا ہے تو کیا کریے اسلام سویکار کر لیجئے مطلب ہندو درم چھوڑ کر آپ اسلام درم سویکار کر لیجئے آپ کو ٹیک نہیں دینا پڑے گا جک اگلا کون ہے جک اگلا کون ہے جک ٹیک سو مسلم کو س پیس 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 جو جک سرپ مسلمانوں سے لیا جاتا تھا مسلمانوں سے ٹیک ہے اس میں کچھ اچھے اچھے کام بھی کیے ہیں ایسا نہیں کہ غلط کام بھی کیا جیسے اپنے سامراج میں اس نے 150 کو کا نرمان کر آیا 150 یہ صرف ڈلی کے آس پاس کی بات کر رہے ہے ٹیک ہے کتنا 150 کو کا نرمان کر آیا کس لیے irrigation کے لیے کس چیز کے لیے irrigation کے لیے ٹیک ہے 100 breaches کا نرمان کر آیا اب اس جمانے میں ہاوڑا بریج کے جیسے بریج نہیں بنوا ہے لیکن 100 پول کا بھی نرمان FST نہیں کر آیا ہے ٹیک ہے 50 ڈیم کا نرمان کر آیا ہے ٹیک ہے 500 آم کے بگیچے لگائے تھے ٹیک ہے 500 مینگو کا بگیچہ سمجھ گئے 500 آم کے بگیچوں کا بھی نرمان تو بہت سارے نہر خود آیا تھا ہم نے بتایا تھا کہ نہروں کا جنم داتا اس کے پتا جی تے جی ایس ٹی مد دکال میں پڑھا تھے نا کہ نہروں کا جنم داتا کون تھا جی ایس ٹی گیا سودین تگل لیکن اس نے اسی کام کو اور آگے لے کر آیا یعنی بہت سارے نہر کا نرمان کر آیا کیوں تاکہ کھیتی اچھا سے کیا جا سکے ٹھیک ہے چلیے اس نے بہت سارے سہر کا بھی نرمان کروایا جیسے فیروز آباد ٹھیک ہے وہی فیروز آباد جو آج چوری انڈسٹری کے لیے بینگل انڈسٹری کے لیے فیمس ہے یاد رکھئے گا فیروز آباد کس انڈسٹری کے لیے آج کے سمیہ میں فیمس ہے دنگل چوری کانچ کی چوریوں کے لیے فیروز آباد فیمس ہے تو فیروز آباد سہر کو کس میں بس آیا فیروز شاہ تُگلق نام سے پکڑی نا فیروز شاہ فیروز آباد اپنے نام پہ فیروز ہیسار کونسا سہر ہیسار یو پی میں ہی کون جان پور ٹھیک ہے میرزاب پور بدائے بہت صرف بہت بلی لوگ جان پور جان پور odel بہت سندر کی بہت اچھ لگتے سند میں لیکن بہت 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 ہے فتیہ باد ٹھیک ہے کون سا سہر فتیہ باد تو اس نے کون کون سے سہروں کا بھائی بسایا تو یاد رکھیں گا فیروزاباد ہیسار جونپل اور فتیہ باد یہ بھائی جو پکچر لگا ہوا ہے نا یہ آپ کا فیروزاباد فیروزاباد کا ہی تصویر ہے اس جمعانے میں جو اس بنوایا تھا وہ آج گھیس پٹ گیا ہے ٹھیک ہے وہ ہی کہہیے چلیے اس نے کچھ پبلک ویل فیر کا بھی کام کیا ہے پبلک ویل فیر کا بھی اور کام کیا کیا وہیں کہ اس نے اپنے سامراج میں ہوسپیٹلز بنوایا تو بڑیاں کام کیا ہوسپیٹل بنایا تو کیا کیا اچھا کام کیا نا تاکہ لوگوں کا وہاں پہ اچھے سے کیا ہو سکے علاج ہو سکے تو ہوسپیٹل کو کیا کہا جاتا تھا دارول اے صفہ ہوسپیٹل کو کیا کہا جاتا تھا دارول اے صفہ دارول مطلب دارول نہیں رہے دارول اے صفہ ٹھیک ہے میریز بیورو میریز بیورو بنوایا مطلب بھائی جن کی بھی سادی وادی کرنی ہے پہلے آئیے اس دیپارٹمنٹ میں ریجسٹریشن کروائیے سمجھ گیا ہے جن کو بھی شادی وادی کرنا ہے نا پہلے ان کے دیپارٹمنٹ میں جا کر کیا کریے ریجسپریشن کروائیے دیوانی خیرات دیوانے خیرات میں بتاؤں آگے اس میں اس نے ایک اور اچھا کام کیا لیکن صرف پچھپات جلک رہا ہے اس میں بھی کہ جب کوئی مہلا بیدوہ ہے کوئی بھی مہلا کیا ہے ویڈو ہے بیدوہ ہے اور اسے اپنی بیٹی کی سادھی کرنی ہے اس کے لیے دمبر یہ فنڈ دیتا تھا سمجھ گیا پیسے دان کرتا تھا لیکن یہ فیصلی کے سر پہ مشل مانوں کے لیے تھے گریب بچیوں کی سادھی کرواتا تھا لیکن وہ ہونا کیا چاہیے اسلامی ہونا سے مسلمان ہونا چاہیے اور اس نے کیا کروایا بھائی ایمپلائمنٹ بیرو بھی بنوایا بے روزگاروں کے لیے بے روزگار نوکری نہیں ہے چلیے بھائی ایمپلائمنٹ کروا لیجئے سمجھ گیا ہے اور اس نے کچھ کام کیا بجٹ بنوایا سمجھ گیا ہے مردکال میں بجٹ تیار کروانے والا پہلا ساسک بجٹ تیار کروائیا کون تیار کروائیا ایف ایس ٹی مردکال میں سب سے پہلے بجٹ تیار کرانے والا ساسک کون تھا ایف ایس ٹی بھروز ساتگلہ کی وہ ساسک جس نے بجٹ تیار کروائیا تھا اپنے قائم میں آئیے ہی آنسو اسٹیبلیس دیوانے استقاق تو گیب فینانسیل ایٹ تو دھا پور ابھی ہم نے بتایا نا گریبوں کی مدد کرنے کے لئے کوئی دیکھ کر چلیے ٹھیک ہے آئیے سر اب اس کے تھوڑا کرویل کام دیکھ لیتے ہیں ہم لو کچھ اس نے گلت کام بھی کیا گلت کام کیا کیا بھائی تو ہم نے بتایا تھا کہ انہوں کو خوش کرنے کے لئے ہندووں پر اتیچار کیا تو جگرنات پوری کے ٹیمپل پہ بھی اس نے اٹیک کیا ٹھیک ہے یہ ڈیوان سٹیٹے جگرنات ٹیمپل ایٹ پوری یہ جو آپ پکچر دیکھ رہے ہو کہاں کہا جائے جگرنات ابھی رتی آترا ہوئی تھی تو اس نے جگرنات ٹیمپل کو بھی چھتی پہنچانے کا کام کیا صرف اور صرف ایک ورگ کو بھوس کرنے کے لئے جو آلہ مکھی مندیر ہے ماد دلگے کی کیا ہے جو آلہ مکھی مندیر وہاں بھی اس نے توڑ فور کروایا سمجھ گئے جو آلہ مکھی مندیر کس کا ہے ماد دلگا کی بہت پرشد دستخل ہے جو آلہ مکھی مندیر وہاں پر بھی اس نے توڑ فور کافی کروایا کس لئے ہاں علیمہ ور کو خوش کرنے کے لئے اس طرح سے اس نے کئی انگینت مندیروں کو توڑوا کے مسجد کا نرمان کروایا ٹھیک ہے سمجھ گئے ڈلی میں آج ایک اسٹیڈیم ہے فیروسا کوٹلا فیروسا کوٹلا جس کا نام کرن بدل کر کر دیا گیا ارون جیٹلی اسٹیڈیم ٹھیک ہے جہاں پہ کرکیٹ میچز ڈلی میں جو ہوتی ہے ڈلی میں جو کرکیٹ میچز ہوتی ہے وہ پہلے اس کا نام تھا فیروسا کوٹلا سمجھ گئے وہ وہاں پر وہ فیروسا جو کوٹلا فیروسا کا ایک بہت بڑا کلا تھا وہاں پہ اسی ایڈیا میں وہ اسٹیڈیم بنایا گیا آج اس کا نام ارون جیٹلی اسٹیڈیم رکھا گیا ٹھیک ہے آئیے سر یہ بھائی سب پڑے لکھے بھی تے کچھ لکھا بھی کرتے تے اس نے اپنا بائیوگرافی خود سے لکھا آٹو بائیوگرافی اپنی جیون کی کہانی کو خود سے لکھا ٹھیک ہے فرطو ہاتے یا فیروسا ہی ٹھیک ہے نام تیرا میرا ہیروسا ہی is an آٹو بائیوگرافی اپنی جیون کی کہانی کو خود لکھا اور اس پستک کا نام کیا ہے فرطو ہاتے اور ہیروسا ہی ٹھیک ہے ہی پیٹرونائز سکولر جیاؤدین برنی آپ کے بھوک میں بھی ہے اس کے دربار میں کون رہتا تھا بہت فیمس ہی تھی آسکار جیاؤدین برنی ٹھیک ہے جیاؤدین برنی اس کے دربار میں رہتے تھے during his reason اس کے سامراج میں several سنسکریت books on medicine science and arts were translated into پرشیان یعنی اس کے سامراج میں اس کے ساسنکال میں بھارت کے سمجھ گیا ہے بھارت میں جو medicine پہ science پہ اور arts پہ بہت ساری جو book لکھے گئے famous famous اس کو اس نے پرشیان language میں translate کروایا ٹھیک ہے kutub kutub phiroz sahi a book which built with physics سمجھ گئے physics پہ based جو science بھول بھول یہ پہلا ایسا ساسک تھا phiroz sah tub ایک ایسا ساسک تھا جس کے دربار میں سب سے جہادہ slaves تھے gulamوں کی sankhya سمجھ گئے gulamوں کی sankhya سب سے جہادہ ڈلی سلطنت میں کس کے سامراج میں تھا تو phiroz sah tub اس کے دربار میں مطلب اس کے سامراج مہم میں ایک لاکھ اسی ہزار گulام رہ کرتے تھے ایک لاکھ اسی ہزار گulام سب سے جہادہ گulام کی سنکhya کس کے ساسن کال میں تھی f s t phiroz sah tub lak گulام کی سنکhya کتنا ایک لاکھ اسی ہزار کوئی problem چلیے سر اس کے interesting fact یہ ہے کہ phiroz sah tub lak ایک مات ایسا سا سکتا جس میں جنتا کے پیسے سے حج کرنے گیا حج کرنے گیا سمجھ گیا اسلام میں کہا جاتا ہے کہ حج کرنا اپنی مینت کی ایمانداری کی کمائی سے کرنا چاہیے سمجھ گئے لیکن فiroz sah tubla ایک ایسا سا سکتا جس نے جنتا کے پیسے سے حج پے گیا فiroz sah tubla ایک ایسا سا سکتا جس نے رسوت بھی لیا رسوت لینے والا ساسا کون فiroz sah tubla اس کے سامراج میں کہا جاتا ہے کہ کوئی چور چوری بھی کر رہا تو کوئی دککت نہیں کر لو اس کا commission ہم کو دی 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 ایسے کچھ interesting fact مانا جاتا ہے کہ سامراج کا ساس موسیقی